نمسکار دوستو آج میرے ساتھ سکرین پر آپ ایسی شخصیت کو دیکھ رہے ہیں جن کی پترکاریتہ کا میں برید رہا ہوں چار دشکوں کا ان کا تجربہ ہے اور دیش میں جب ہر شب مہتا کانڈ ہوا تھا وہ دور جب بڑے گھوٹالوں کے آروپ اور اس کی گونج دلی تک آئی تھی شیئر باجار کا پہلا بڑا گھوٹالا پڑا گھپلا جس کی بھونج پوری دنیا نے سنی تھی اس گھوٹالے کے کھلاسے سے ایک نام پترکاریتہ جگت میں ستارے کی طرح اُبھرا تھا وہ نام سوچیتہ دلال کا ہے اور آج ہمارے ساتھ سوچیتہ دلال امبی سے جڑی ہیں مولتہ انگریجی اور دوسری بھاشا میرے خیال سے مراتی ہوگی ان کی مراتی ہے مراتی کنڈڑا مراتی اور کنڈڑا ہندی میں کمفرٹیبل نہیں ہے لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آج ہم ہندی میں بات کریں گے سوچیتہ دلال کا سنچھت پرچہ یہ ہرشت مہتا کا ذکر میں نے کیا اور کچھ دنوں پہلے شاید ایک دو سال پہلے ہنسل مہتا کی ایک فلم آئی تھی ہرشت مہتا سکیم پر سکیم ہی نام تھا اس کا اس میں ایک مکھی کردار ایک ریپورٹر کی کردار میں جو ابھی نیتری تھی وہ سوچیتہ دلال کا کردار اور سوچیتہ نے اپنی پترکاریہ کریئر میں بہت سارے ایسے شیر باجار کے گھوٹالے کے تن پاری کا ماملہ ہو چاہے انرون کا ماملہ ہو بہت سارے گھوٹالوں کو ایکسپوج کیا اور ایسے جرلیسٹ کے طور پر ان کی چھبی ہے جیسی نسال بہت کم ملتی ہے اور چکی ابھی اڈانی کا ماملہ ہے اڈانی پر بہت آروپ لگاتار لگتے رہے ہیں مادوی بچ سے جڑا ماملہ اس کے پہلے اڈانی کی کمپنیوں کے گروت سے لے کر جڑا ماملہ جی پی سی کی مانگ تمام طرح کی مانگوں کی بچ ابھی امریکہ سے جو بڑی خبر آئی ہے اڈانی کے خلاف وارنٹ اڈانی کی طرف سے بائیس سو کروڑ بھارتی ادھکاریوں کو رشت دینے کی بات اڈانی نے پاور پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے ٹھیکے کے لیے جو کچھ کیا اس کو لے کر پچاس پچپن پڑنوں کی امریکی جسٹس دیپارٹمنٹ امریکی کوٹ سے جورا دستابیج اور ان سب کی بیچ مجھے لگا کہ سوچیتہ دلال سے بات کریں اس کے جریعے ہم بھی سمجھیں آپ بھی سمجھیں کہ پورا ماملہ کیا ہے تاکہ درشکوں کو بھی سمجھ میں ہے اس لیے میں نے آگرہ کیا سوچیتہ سے اور سوچیتہ دلال کو اپنی پترکارٹا کے لیے پدن شریعہ وارڈ بھی ملا ہے بہت سارے وارڈ بھی ملے ہیں بہت دو شکریہ سوچیتہ دلال ہماری ساتھ اس باتچیت میں حصہ لینے کے لیے اور جو بھی درشک جنہوں نے وہ سکیم سیریز دیکھا ہوگا اوٹی ٹی پر وہ سب آپ کے نام سے پرچیت ہوں گے ہندی درشک بھی اور میں تو میرا کریئر لگ بگ 35 سال کا ہے 92 93 وہ دور تھا جب ہم لوگوں نے پترکارٹا شروع کی تھی اور تب وہ حرشد مہتا کانڈ اور اس کے بعد کی کہانیاں تو پہلی بات تو یہ سوچیتہ کہ جو یہ حرشد مہتا سے اس کے بعد بہت سارے اپنے خلاصے کیے اور اب جب ہم آڈانی کی بات کرتے ہیں یہ دور جب امریکہ سے جس طرح کی خبر آئی جس طرح سے اچانک کل صبح سب سو کر اٹھے اور پورے دیش نے جانا کی اڈانی کے خلاف وارنٹ امریکی پورٹ سے ہو گیا اور اس کے بعد گپلے گھوٹالے کے ساتھ رشوت کی بات دھوکہ دھڑی کی بات تو ہر آدمی چوکہ جیسے ہم لوگوں کو بھی سمجھنے میں بہت وقت لگا کیا ہے پورا معاملہ ہو چوون پس پن پنے کچھ پنے پہلے آئے کچھ بعد میں سوچل میڈیا پر وائرل ہوئے اور آج کے اخباروں میں بہت کچھ وزکار سے ہے میں کہتا ہوں ہمارے درشکوں کو آپ کے ذریعے پتا چلے کیا پورا معاملہ ہے امریکہ نے اگر وارنٹ جاری کیا اس کا کیا مطلب ہے بہت سارے لوگوں کو کل لگا کہ معاملہ امریکہ میں ہوا انڈیا کے ادھکاریوں کو رشوت دی گئی پھر امریکہ کا وارنٹ امریکہ کی طرف سے امریکی کوٹ کی طرف سے اس کا یہاں کیا اثر ہوگا پھر پوری خبر آئی کہ کھئی راج سرکاروں کے ادھکاریوں کو رشوت دی گئی تو آپ کے ذریعے ہم سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے درشک بھی سمجھیں تو تھوڑی گھومکہ کے ساتھ کہ پورا معاملہ کیا ہے اور امریکہ کی اور امریکن کوٹ کی انٹری کیسے ہوئی پورے معاملے آپ کی بھاشا مولتا انگریجی ہے تو آپ اپنے سلدھا کے حساب سے آپ بات کر سکتے ہیں شکریہ تو یہ آپ نے جیسے کہا بہت confusing ہے کیونکہ اڈانی گاؤتم اڈانی اور اڈانی گروپ گلوبلی تھرڈ موسٹ ویلڈی بزنسمن کہا جاتا ہے ان کو اور ان کے جو انڈسٹریز اور بزنس ہے وہ بہت ڈائیورس ہے پاور میں ہے انفرسٹرکچر میں ہے سمنٹ میں ہے اور ریل اسٹیٹ میں ہے یہاں پہ بمبے میں ان کو داراوی کا بڑا پروجیکٹ لینا ہے اور ان کے بہت سارے پروجیکٹس انڈیا میں اور گلوبلی کانٹروورشل ہیں تو ان کے آسٹریلین کول مائنز کانٹروورشل ہیں کینیا میں پروٹیس ہو رہے تھے بانگلہ دیش میں پروٹیس ہیں تو ایک تو ان کا بزنس ایمپائر گلوبل ہے اور کانٹروورسز بھی گلوبل ہیں صرف انڈیا میں نہیں انڈیا میں تو اڈانی امبانی ہوتے رہتا ہے لیکن سب جگہ ہے لیکن پھر بھی ان کے بہت سارے اچھے کمپنیز ہیں پاورفل ہیں تو یہ ان کی شبی ہے لیکن یہ جو امریکن آرڈر ہے وہ ایک دم بہت نیرو ہے ایک کلیر چھوٹا سا فوکس ہے ان کا ایک کمپنی کا اور وہ سمجھانے کے پہلے مجھے بتانا چاہیے کہ امریکن آٹیٹیٹوڈ گورنمنٹ کا آٹیٹیٹوڈ یہ ہے کہ امریکہ گلوبل سوپر پاور ہے وہاں سے بہت سارے کمپنیز from across the world اور انڈین کمپنیز پیسہ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں تو نیو یورک سٹاک سٹاک ایکسچینج میں لسٹ کرتے ہیں وہاں پہ بانڈز ایشو کرتے ہیں اور وہ بانڈز اس لیے وہاں پہ ایشو کرتے ہیں کیونکہ انٹریس ریٹس مچ لور اور وہاں سے پیسہ ایزلی ملتا ہے تو اڈانی گرین نام کی کمپنی جو تھی ان کا ایک پارٹنر تھا اڈانی ازور وہ کمپنی وہاں پہ لسٹڈ تھی اگر آپ ہمارے انویسٹر سے پیسہ لینا چاہتے ہو تو you have to follow certain rules مطلب آپ کو یہ Foreign Corrupt Practices Act کے اندر declarations کرنے چاہیے کہ آپ کبھی برائب نہیں کروگے کسی کو پیسہ نہیں دوگے آپ corrupt practices use نہیں کروگے نہ صرف USA میں لیکن آپ کے دیش میں بھی یا کہیں پہ بھی انڈیا تو جانی جاتی ہے as one of the corrupt countries تو امریکہ بہت ہی سالوں سے نظر رکھے رہتا ہے کہ اگر آپ نے امریکہ میں لسٹ کیا اور وہاں سے پیسے اٹھا لیے تو آپ یہ Foreign Corrupt Practices Act follow کرتے ہو کہ نہیں تو یہاں پہ allegations صرف یہ کمپنی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے برائب کیا ابھی یہ سٹوری کیا ہے کہ Solar Power Company ہے State Owned Okay Indian State Owned Company ہے اور یہ جو Solar Power کا contract 6 billion dollars کا Adani Group کو ملا تھا سٹوری کیا ہے سٹوری کیا ہے بہت ایکسپینسیو تھی اور کوئی بھی سٹیٹ یوٹیلٹیز وہ پاور خریدنے کیلئے تیار نہیں تھی کیونکہ وہ ایکسپینسیو پاور تو ان کو برائب کرنا پڑا اور Adani Group اور ان کے جو آٹ ایگزیکٹیوز جن کو انڈائٹ کیا ہے انہوں نے ساجس رشی کہ we will برائب various state utilities تو پانچ utilities کا نام ہے عدیشہ اندرپردیش سب سے بڑی ہے 1750 crore اور then اوریسا جمہو ان کشمیر چتیزگر تو obviously یہ صرف BJP کے parties نہیں ہیں different governments ہیں تو انہوں نے یہ Adani Group کے ایک سینئر ایگزیکٹیو اور ساغر عدانی جو کہتو عدانی کے نیو ہے ان کو ریڈ کیا تھا فیبروری میں FBI جو ان کی equal to CBI اپنی CBI کے جیسی ایجنسی ہے انہوں نے ریڈ کیا ان سے electronic devices کبزہ کر لیے اور وہاں سے انہوں نے trace کیا ہے US system اپنے سے الگ operate ہوتا ہے وہاں پہ جو چھوڑے چھوڑے officers ہیں ان کے ساتھ approver یا consent کیا جاتا ہے so US authorities usually ان کو بولتی ہے کہ you are a small fry آپ کو گاڑا جائے گا if you don't have the money also to fight it is in your interest کہ آپ cooperate کرو for lesser charges تو مجھے لگتا ہے یہ ہوا ہے یہاں پہ کیونکہ جیسے 54 page US Justice Department کے indictment میں details ہے obviously ان کو بہت سارا cooperation یہ 8 لوگوں سے ملا ہے اور جب آگے جا کے trial ہوگی تو ہم کو پتا چلے گا کی serious charges کس پہ ہے اور non serious charges کس پہ ہے کون نکل جاتا ہے for cooperating with the Justice Department anyway اس کا long and short ہے کہ ان کے پاس details ہے جو انہوں نے website پہ ڈالے ہیں ہم سب نے پڑھے ہے 54 پی سیو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی رائٹ اور اس کا tender جو اڈانی کو ملا اور ایک اور جو company ہے امریکن company اس نے اس tender میں qualify کیا جو میں دیکھ رہا ہوں جتنا میں سمجھ رہا ہوں آپ اس کو correct کیجئے اور اس کے بعد SECI کو جس rate پر یہ power supply کرنے کے لیے understanding ہوئی یا tender میں deal ہوئی اس rate پر جو state governments ہیں انڈیا کی وہ سمجھ کوئی خریدتا نہیں ہے power at that rate تو آپ کو rate کم کرنا چاہیے یا تو آپ کا business unviable ہے تو اگر SECI نے کم کرنے سے انکار کیا ہے تو obviously وہاں پہ کوئی understanding ہے کیونکہ آپ state utility سے bribes کر کے مہنگا power اگر خریدتے ہو تو اس کا مطلب ہم across یہ پانچوں states میں اور American agencies کی FBI کی American agencies کی entry اس پورے معاملے میں کیسے ہوئے جرہ وہ بھی سمجھنا ضروری ہے اڈانی کا امریکن company سے رشتہ connection دونوں کی جوائن deal یہ بھی سمجھ جائیے کہ اڈانی پر امریکہ میں جو اروپ لگے کہ وہاں کے investors سے انہوں نے پیسے لیے ان کو بھی کہا کہ آپ کا اتنا حصہ ہوگا جو ہم انڈیا میں برائیب دیں گے پاور ڈیل کرنے کے لئے وہ part بھی جرہ آپ کے جریعہ سمجھے امریکن company جو پارٹر company تھی اور اڈانی گروپ نے کہا کہ ہم دونوں مل کے برائیب کریں گے تاکہ یہ project successful ہو جائے اور انہوں نے ازیور پارٹ اور وہ راضی ہو گیا that company is not listed anymore اس لئے میں نے بولا بہت narrow focus ہے short period کا focus ہے وہ company ابھی listed نہیں ہے but یہ جو period ہے from 2020 to 2023 یہ period میں جب آپ نے New York stock exchange پہ bonds list کیے اور American investors نے invest کیے تب ہی آپ نے ان سے declare کیا یہ اتنا narrow focus ہے کہ آپ نے تب ہی ان کو جھوٹ بولا کہ آپ نے کسی کو برائیب نہیں کیا ہے جب آپ نے انڈیا میں برائیب کیا تھا بزنس کے لئے جس اتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کا سب proof اور evidence through raids وغیرہ US Justice Department FBI اور SEC نے نکالے ہے اور اس لئے یہ indictment serious ہوتا ہے کیونکہ foreign corrupt practices act is very serious اور اس کے jail terms fines consequences are serious تو یہ جو جھوٹ بولا مطلب کیا جھوٹ بولا وہ بھی میں سمجھ نا چاہتا ہوں جیسے کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے بھتیجے ہیں گوٹا مڈانی کے ان کے کچھ document بھی سیج ہیں ان کے mobile بھی جبت ہوئے ان کے کچھ mail trail بھی ہے ان کے پاس list بھی تھی ایک detail bribe notes بھی تھا ان کے پاس یہ سب بھی کیا پہلو ہے روز بھتیجے ہم کنفیدن ہے کہ ہم اس میں سے کھلی نکلیں گے we are explaining we are cooperating تو انہوں نے الٹا یہاں پہ statement دیا کہ this is completely false baseless and untrue اور یہ صرف not only economic times لیکن ان کے جو investors ہیں واپس investors in the US investors in the bonds so US کا مطلب صرف ان کے investors سے ہے جو investors نے bonds میں invest کیا تھا جب یہ article پڑھا انہوں نے con calls کی اور پوچھا Adani group سے کی کی یہ سچا ہے Bloomberg نے لکھا ہے کہ ایسا investigation چل رہا ہے تب ہی بھی Adani group نے deny کیا جھوٹ بولا اور بولا کہ it is completely false baseless untrue تو یہ بھی document کیا ہے وہ US indictment میں کہ آپ نے گھڑی گھڑی misrepresentation اور falsehood سے deny کیا جب کہ آپ نے 2000 crore کے اوپر bribes کیے ہے to five Indian states تو investigation جو انڈیا میں ہونا چاہیے وہ USA نے کیا ہے بات چھوٹی سی ہے لیکن consequences under the foreign corrupt trade practices بہت serious ہے اس لئے there are arrest warrants ہاں میں انڈیا کا پارٹ آنے سے پہلے ایک دو اور سوال ہے بیسک سمجھنے کے لیے میں نے بہت چیز پڑھا ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے حوالے درشک سمجھیں کہ FBI کا اور UN Justice کا court کا ان کی entry کیسے ہوئی اس پورے معاملے میں اگر یہ deal ہو رہی تھی اور امریکن کوئی investment company تھی ان کی entry کیسے ہوئی پورے معاملے میں یہ کہیں پہ لکھانی ہے شاید whistleblower کوئی ہوگا کسی نے بتایا ہوگا they have not said کہ 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 انٹری اس میں جیسے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اڈانی بھی لگاتار 2020 سے 2023 کے بیچ گوتم اڈانی اور ساگر اڈانی کئی بار امریکہ جاتے رہے انہوں نے investors اور جو ان کے partner لوگ تھے ان سے ملاقات کی اور سب ان کو جھوٹ بولا اور جو بھی فیبریکیٹ کیا یا چھپایا investigation کے بارے میں تو کیا اڈانی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا یا اچانک اتنا بڑا فیصلہ آ گیا کہ ان کے خلاف وارن جاری ہو گیا یا اچانت تو نہیں ہوا ہوگا اچانک تو بلکل نہیں ہوا ہے کیونکہ فیبروری سے تو ان کو پتا ہے investigation چل رہا ہے ہم کو انڈیا میں پتا نہیں تھا اور فرانک جب bloomberg کا article آیا ہم لوگوں نے بھی وہ seriously نہیں لیا کیونکہ اڈانی کا denial اتنا strong تھا شاید اس لیے ہم نے سوچا کہ this may not be you know it's a non sourced story تو شاید اس میں merit نہیں ہے لیکن ابھی آپ جب واپس جا کے وہ پڑھ دے ہو تو article is 100% correct and very detailed اچھا جو آپ نے 54 پنے جو ہیں UN Justice Department کا وہ آپ 54 پنے پڑھے کوٹ کا اس کو پڑھ کر سوچے تا کیا لگ رہا ہے کیا solid sufficient evidence ہے charges frame کر کے trial کرنے کے لیے اور اڈانی کو trial face دوش مکت ہونے کے لیے بہت مشکل لڑائی لڑنی پڑے گی so دو چیزیں ہیں repeatedly کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت narrow investigation ہے right bribery کا ہے foreign corrupt trade practices آپ نے bribe کیا اور آپ نے ہمارے investors کو mislead کیا and it is not allowed under our law it is as simple and small as that right یہ بات ہے انہوں نے بہت detail میں پروو کی ہے پہلے تو new york کا jurisdiction کیسے آتا ہے کیوں آتا ہے جیسے wire transfers through new york pass ہوئی تھی اس لیے ان کا local standard ہے ان کا jurisdiction ہے تو وہ jurisdiction establish کرنے میں 54 pages میں بہت سارے pages ہیں پھر the lies جو میں نے کہا کہ جب ریڈ ہوئی فیبروری میں اور مارچ میں جب بلومبگ کا article آیا تو denials repeated denials تھے اور third جو انہوں نے ریڈ کر کے electronic documents seized کیے اور وہاں پہ ان کو email trail you know whatsapp trail powerpoint presentations ملے ہیں ان کے meetings کے ڈیٹیلز ملے ہیں کہ کہ کس utility سے ملے تھے ان کے پاس obviously جو 54 page document میں اس سے زیادہ information لگتا ہے کہ US department کے پاس ہے کیونکہ نام وغیرہ دیئے نہیں ہے انہوں نے انڈین officials کے نام دیئے نہیں ہے لیکن یہ establish کرنے کے لیے clearly ان کے پاس اور documents US law یہ سٹل بھی ہو سکتا ہے تو there can be a settlement through a payment the US system ایسا ہے that if there is a problem آپ without acceptance or denial of guilt by paying an amount usually لیکن یہ payment بہت جیادہ رہتا ہے مطلب if you have you are doing something which is say 50 million dollars ka wrong doing to شاید you may have to pay 100 million dollars to settle it لیکن settlements are not easy settlement they have to accept that this is an issue that can be settled لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی this will have a political dimension کیونکہ national interest بھی یہاں پہ آئے گا five states involved ہے تو negotiation ہو جائے گا اور یہ جو democratic government ہے وہ ابھی on the way out ہے دو مہنے ان کے باقی ہے اور انہوں نے after the elections یہ indictment کی ہے تو دو مہنے میں یا تو decision ہو جائے گا یا کرنا پڑے گا which is not possible تو یہ drag out ہو جائے گا until there is a republican government اور بہت سارے negotiations ہوں گے behind the scenes اور پھر you know there will be some kind of result آپ نے بہت interesting ایک بات بولی جو بھی آپ کا idea اپنے انمان کے آدھار پر جو یہ document ہے اس میں بہت ساری باتیں لکھی گئی ہے لیکن بہت ساری بات نہیں بھی لکھی گئی ہے مطلب officers کے نام اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں specific date کے ساتھ کہ اس date کو ساتھ اگست کو ڈانی ملے 12 ستمبر کو 2021 کو میں جگن ریڈی کی بات کر رہا ہوں آندھرا کی جو چیف نیسٹر تھے ان سے 12 ستمبر کو ملے پھر اس کے بعد نومبر میں اگلے کچھ مہنے کے بعد ادھیکاریوں سے ڈیل ہو گئی اور اس ڈیل کے بدلے بہت بہت اماؤنٹ سارے سترہ سو کرو روپے آندھرا کے officials کو دی گئے جو اس میں لکھا گیا اور بہت سارے اس میں code name اور بہت جانکار ہیں تو صحیح آپ نے کہا کہ جب یہ اتنا لکھا گیا اس کا مطلب backend پہ اس کے علاوہ بہت ساری information ہوگی جو شاید ابھی انہوں نے پبلک نہیں کیا یہ مان لیں absolutely اور یہ جب اگر وہ court case شروع ہو جائے تو یہ سب as evidence نکلے گا تو اگر court case شروع ہوگا اور یہ trial ہوگا اور اگر اتنا کچھ ہونے کے بات کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ امریکہ کو بھی پتا ہے بھی بھی پتا ہے گاؤتام کافی ہے اور without that evidence مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا serious arrest warrant issue کر کے indictment public کر کے وہ twitter پہ سیمولٹینیوز کواردینیشن ایکشن SEC کا اور US دیپارٹمنٹ کا ہوتا ہے پھر White House کا پریس کانفرنس میں کسی نے اس کے بارے میں سوال پوچھا اور White House نے بھی کہا مطلب at the highest level سب کو پتا ہے اور یہ action لیا گیا ہے مطلب اس میں کوئی political dimensions بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے یہ action لیا ہے اب دو پارٹ ہے سوچ ایک پارٹ ہے کہ US میں اب کیا ہو نا ہے دوسرا کہ اڈانی اگر ٹرائل ہوتا ہے اس بچاؤ میں کیا کہتے ہیں اور تیسرا important ہے government of india کو اور india میں کیا ہو سکتا ہے پہلی بات US سے شروع کریں کہ 20 تاریخ کو اگلے مہینے 20 جنوری کو وہاں پریزیڈنٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹرم آئیں گے تو یہ ساری چیزیں تھنڈے بستے میں جا سکتی ہے کیا اس کیا اس سٹیج میں آنے کے بعد بھی نئے پریزیڈنٹ کے بعد یہ چیزیں تھنڈے بستے میں جا سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنا easy نہیں ہے کیونکہ نئے پریزیڈنٹ آلسو امریکہ بھی ڈیمکریسی ہے اور امریکہ کو دکھانا پڑتا ہے کہ ان کا national interest نئے پریزیڈنٹ بھی سوچ رہا ہے اور اڈانی گروپ across the world چینا سے trade کرتا ہے اس سب سے USA کو بہت مطلب ہے especially on energy energy prices oil prices تو مجھے even اگر you know republican government آ جاتی ہے وہ بہت سارا negotiation کریں گے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ one industrialist بات کرتا ہے اور ایک دم رفا دفا ہو جاتا ہے ایسے نہیں ہوگا i think it will be negotiated اور اتنا جلدی کچھ حل نہیں ہوگا i think this will stretch out کیونکہ republican government بہت سوچ سمجھ کے پھر decide کرے کہ ان کو کیا stand لی نا ہے اب ایک part آتا ہے اس کے to total 85% جو بھی رشوت exchange ہوا وہ دیا گیا اور اس کے بعد باقی ڈیسا اور چھتیز گھر اور تمیل نادو اور دوسرے state اب اگر اس کو دیکھیں ایسے کہ ایک طرح پلہ جھار لے سکتے کہ نہیں کچھ نہیں امریکہ نے کیا بھارت کی چھوی خراب کرنے کی لکھیا جا رہا ہے بھارت کے national interest اڈانی سے جڑے ہیں لیکن اس کا دوسرا پہلو تو یہ بھی ہو ہے کہ گverment of india آگر چاہے تو اس کی جانج کرے کہ بھائی یہ پیسے کس نے لیے آج کل بی جی پی کی طرف سے کہا گیا کہ کونگریس یا کونگریس کے پارٹنر جو پارٹیاں ہیں ان کی سرکاریں تھی آج کی تاریخ میں جھار خند تو چلی ابھی چناؤ ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں چندر بابو نائیڈو ہیں جو ڈی اڈی اڈی سا میں بی جی پی سرکار ہے چھتیس گڑ میں بی جی سرکار ہے اور کی سرکار چاہے تو پورا انویس گیشن تو کر سکتی ہے نی کہ کس نے لیے آپ پولیٹیکل جنرلسٹ ہے آپ کو یہ بہت میرے سے بہت زیادہ اس کی جانکاری ہوگی لیکن بہت ہی کنفیوزنگ انویرمنٹ ہے کیونکہ جیسے آپ نے بولا سب جگہ کہیں پہ opposition governments ہے کہیں پہ governments change ہوئے ہیں اور کسی کو interest نہیں ہوگا اس کو seriously investigate کرنے میں جیسے آپ نے کہ چندر باب نائیدو ابھی BJP government کے ساتھ ہے چتیس گھر میں government change ہوگی تو کس کو interest ہے یہ اتنا deeply investigate کرنے میں تو اس لیے اس سے زیادہ easy ہے نا کہنا کہ national interest اور you know india's reputation is being tarnished یہ تو shortcut answer سبھی political parties کو اچھا لگے گا that is my view as a business journalist but you will know better نہیں بلکہ آج میں نے دیکھا indian express چھاپی چندر بابو نائیدو اور جگن ریڈی اور جو بھی وہاں ہو ہوئی ہے ڈانی کا بہت سارا investment آندھرا میں ہونا ہے پورٹ سے لے energy sector میں اور چند بابو نائیدو سے دوسمنی 36 کا رشتہ political rivalry بھرے جگن ریڈی کا ہو لیکن چند بابو نائیدو بھی نہیں چاہیں گے کہ اڈانی اور اس ماملے میں جانچ ہو تو آج تو آڈانی پر بھی آئے گی آج میں نے ویڈیو کیا ہے کہ گھوس لینے والا ہی گناہ گار نہیں ہے بھارتی کانون کے مدھا بھی گھوس دینے والا بھی گناہ گار ہے تو جانچ ہوگی تو آج تو لیکن یہ گروپ پہ امپاکٹ بہت سارا ہوتا ہے کیونکہ انڈیا جو بھی کہے the rest of the world US Justice Department کی indictment اور SEC کی indictment seriously لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھ رہے ہو کینیا نے 2.5 billion کا جو کانٹروverش تھا of course energy and airport contract کیا شری لنکا میں I'm told investigation ہو رہا ہے پہلے تو there are two investigations ایک تو یہ utilities میں جو bribe دیا ہے وہ ایک investigation ہے دوسرا investigation Securities and Exchange Board of India کا ہے اور وہاں پہ تو 2-3 چیزیں simple ہے ایک تو disclosure آپ نے کیا نہیں تو یہ February اور March کا جو disclosure ہے fraudulent اور unfair trade practices میں اس میں تو SEBI کو کچھ نہ کچھ action لینا ہی چاہیے تھا اور SEBI کا جو earlier investigation بھی چل رہا ہے آفٹر Hindenburg اس کا بھی ابھی تک کوئی نتیجہ آیا نہیں ہے تو Indian regulatory system and Indian regulatory bodies کے بارے میں یہ بڑی embarrassment ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ foreign institutional investors جہاں پہ آئے اور invest کریں تو اپنے institutions کی credibility رہنی چاہیے اور اگر SEBI نے کچھ کیا نہیں پتلا states کا اور politically جو ہوگا وہ الگ بات ہے وہ میں جیادہ سمجھتی نہیں لیکن یہ this is an area جو نہیں کچھ کرے گی it will be extremely embarrassing آج Bloomberg نے ایک article لکھا ہے کہ اب ہی جا کے SEBI پوچھ رہی ہے کہ what happened in February this is hard to accept کیونکہ SEBI is part of an international organization of securities organizations یہ cooperation اور questions I'm sure February سے SEBI کو کچھ نہ کچھ پتا ہونا چاہیے تھا and یہ کیا چھپا کے رکھا ہے کیا SEBI نے اپنا job نہیں کیا these are questions to be raised یہ سوال تو آپ جیسے business journalist اور بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں لیکن جیسے اگر Kenya صرف American Justice Department سے warrant جاری ہونے کے بعد اور اس بات کے بعد کہ fraudulent ایکٹیوٹی میں آڈانی شامل رہے ہیں چھے ہزار کروڑ کی ان کی ڈیل کینسل کر دیتی ہے کانٹریکٹ رد کر دیتی ہے تو پھر دنیا یہ بھی دیکھے گی اور جیسا کہ ہم نے بات کی بنگلہ دیش آسٹریلیا اور شلنکا میں بوال ہو رہا ہے تو یہ دیکھے گی کہ اگر آگیا امریکن کوٹ سے اتنی بڑی بات آگئی اور وارنٹ آگیا تو پھر بھارت سرکار نے کیا کیا اور کیا بھارت سرکار نے پورے ماملے کو لیپا پوتی کر دی کیا سی بی آئی نے آکھ مون دیا اس پر بھی دنیا کی نظر ہوگی پھر exactly ہوگی ہی اور انڈیا کی credibility اپنی institutional credibility as an investment destination اس کو ضرور effect کرے گی ایک اور چیز میں سمجھ رہا ہوں کہ ہندی میں تھوڑی comfortable نہیں آپ لیکن چلیے پہلی بار ہندی میں آپ بات چیت کر رہی ہیں جیسے چکہ آپ نے business journalist کے طور پر بہت کچھ دیکھا امریکہ سے انڈیا میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اور جو پتہ چل رہا ہے پر پر ڈالا جا رہا ہے فشی تو ہے ہی بہت ساری journalist بھی لکھ رہے ہیں not just from india from rest of the world لیکن ہر بات پہ indian attitude یہ ہے کہ ہماری investigation agencies دیکھے نہیں پوچھے گی نہیں اور یہاں پہ investigation کوئی بھی چیز کا ہوا نہیں ہے اتنی ساری controversy اتنے دیشوں میں ہو نہیں سکتی without there being some substance isn't it اور ہر ایک چیز کو آپ baseless baseless کہتے جاؤگے یہاں پہ تو یہ چھوٹی سی بات ہے یہ investigation کا under foreign corrupt practices لیکن یہاں پہ تو بہت سارا proof ہے اس پہ بھی آپ baseless بول رہے ہو لیکن we can read what they have found ہے نا so i think it's difficult کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ نہیں تو india کی credibility کا سوال آخری دو سوال government of india کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں government of india کو یہ seriously لینا چاہیے joint investigation کرنا چاہیے multi party investigations جیسے پہلے کیا تھا with various investigation agencies اور اگر یہ baseless ہے تو اپنے government کا کام ہے پروب کرنے کا لیکن آپ اپنے agencies کے track record دیکھو چار پانچ سال میں کچھ ہوتا نہیں ہے تو یہاں پہ اگر investigation start کریں گے u.s investigation کتنا speed سے ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو timeline سے within three four years ان کی case بنی ہے انہوں نے indict کیا کیا ہم نے ایک بھی example دیکھا ہے india میں جہاں پہ cbi ya enforcement director نے اتنے short period میں پورے facts لے کے charge sheet file کر کے trial start کیے ہوا نہیں ہے تو india کو کرنا چاہیے is a nice thing to say investigate کرنا چاہیے بٹ ہم کو track record بھی پتا ہے اچھا اب آڈانی کے پاس کیا option ہے آڈانی کے پاس option ہے to make this go away to try cloud اور وہ کرتے ہوں گے مجھے تو لگتا ہے کہ مارچ سے ان کا اور رہا فیبروری سے یہ کوشش جاری ہوگی پھر بھی یہ indictment ایک ہی point important ہے کہ فیبروری میں جب raid ہوئی at least تب ہی ان کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے اور یہ foreign corrupt trade practices act کتنا سیریس ہے اس میں کیا punishments ہے یہ بھی ان کو پتا ہے they have the best lawyers in the family and outside تو consequences کیا ہے ان کو پتا ہے اور political contacts سو ان کے ہے ہی across the states i'm sure یہ states کو بھی پتا تھا جو officials name نہیں کیا ہے official one official two ان کو بھی فیبروری سے پتا ہوگا کی یہ investigation چل رہا ہے in spite of that یہ action ہوئی ہے اس لئے it is very serious because it means that there is enough proof over there